اس بچی کے قتل میں ملوث چند شخصیات جو ہیں وہ ان سے تفتیش ہو رہی ہے اور غالباً ابھی میری کسی سے بات ہوئی انہوں نے اب ایک عجب علمناک سانے آئے بچی کو جن جگہ پہ اس کی میت پھینکی گئی دلی گئی تھی اس کو پھر جو لوگ ہیں علاقے کے باقی جن کام سے بھی رواتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو کچرے سے اس کو چھپا دیا گیا تھا اور وہ چونکہ دیوار ہے اس کے پاس ایک تو علاقے کے لوگ اس کے اوپر پھر کچرہ پھینکتے رہے بہت دیر تک تو اس وہ ڈی این اے اور وہ عجیب سے باڈی کی بارہ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا لیکن اللہ کرے کہ جو بھی وہ بدبخت ہیں وہ جلدی سامنے ہیں اور اس میں پھر ایک پورا معاشرہ لیکن ایک بات جو بڑی اس میں ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک علامت بن کے یہ بچی ذہنوں میں رہے گی اس علاقے میں پتہ نہیں کب سے کیا کچھ ہو رہا تھا لوگوں نے پہلے آوازیں اٹھائیں ان کی آوازیں نہیں اٹھیں لیکن اب کم سے کم ایک شہر قصور ایسا ہے جہاں پر پورا ملک اس بچی نے جان تو اس کی چلی گئی لیکن اس بچی کی وجہ سے اب قصور کے اندر جو ہے نا وہ جو فلمیں بنتی تھیں قتل ہوتے تھے یہ اب قصور کو قصور ایک ایسا ہے جگہ بن گئی ہے جہاں پر اگر کچھ بھی ہوتا ہے مستقبل میں اور نہیں اب ہو نہیں پائے گا اب وہاں پولیس آفسر یہ وہ دیکھیں بچی بچی نے جان دے دی اپنی لیکن اس بستی میں بابا بلے شاہ کی بستی میں خدا جان کیا گناہ ہو رہے تھے کیا تھا سارا یہ بچی جو ہے اس جگہ کو کم سے کم اس علاقے کو میرا خیال ہے کہ اب وہاں یہ ممکن نہیں ہوگا وہ جو بھی جرائن پیشہ ناصر جو بھی ان کے پشت پرائی کرنے والے ہیں